اسلام علیکم ون کلاس ہاو ایشو ایم ہیر جنرل نالیج ٹیچر آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا ورک بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے تو آئیں آج کا کام ہم سٹارٹ کرتے ہیں بک ریٹنگ جنرل نالیج کی پیج نمبر فیفٹین ون چیپٹر نمبر نائنٹین ٹھیک ہے چیپٹر نمبر نائنٹین جو سائنس کا چیپٹر ہے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا چیپٹر نمبر نائنٹین ہے چیپٹر کا نام کیا ہے اوبجیکٹس اراؤنڈ اس اوبجیکٹس مین چیزیں اراؤنڈ مطلب اردگیرد اس مین ہمارے اوبجیکٹس اراؤنڈ اس ہمارے اردگیرد کی چیزیں تو آئیں چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں دا ہاؤس آف مای فرینڈ اقبال is in front of my house ہاؤس مین گھر فرینڈ مین دوست فرینڈ مین سامنے ٹھیک ہے دا ہاؤس آف مای فرینڈ اقبال is in front of my house میرے دوست اقبال کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے میرے دوست اقبال کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے there is a market near my house مارکٹ مین بازار near من نزدیک there is a market near my house میرے گھر کے قریب ایک بازار ہے میرے گھر کے قریب ایک بازار ہے there are many shops in the market شاپس مین دکانیں مارکٹ مین بازار there are many shops in the market بازار میں مختلف دکانیں ہوتی ہیں بازار میں مختلف دکانیں ہوتی ہیں we buy many things from these shops things مین چیزیں we buy many things from these shops ان دکانوں سے ہم بہت سی چیزیں خریدتے ہیں ان دکانوں سے ہم بہت سی چیزیں خریدتے ہیں my school is also near my house my school is also near my house میرا سکول میرے گھر کے قریب ہے یا نزدیک ہے میرا سکول میرے گھر کے نزدیک ہے اب آگے پڑھتے ہیں different object have different shapes مختلف چیزوں کی مختلف شکلیں ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھیں LCD ہے اس کی کیا ہے یہ دیکھیں rectangle کی shape ہے ball جو ہے وہ round ہے اور یہ دیکھیں یہ scale ہے یہ کیا ہے triangle بنا ہوا ہے اور یہ board جو ہے یہ kerom board یہ کس طرح کا scale بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی ہر چیز کی شکل مختلف ہے اور وہ size میں بھی ایک دوسرے سے چھوٹی یا بڑی ہے اب آتے ہیں next page پر page number 52 page number 52 پر کیا ہے some objects are big and some are small objects مطلب چیزیں کچھ چیزیں بڑی ہوتی ہیں اور کچھ چھوٹی جیسے big اور small big مطلب بڑی small mean چھوٹی جیسے elephant ہے وہ کیا ہے بڑا ہے cat کیا ہے small ہے اسی طرح سے truck جو ہے وہ big ہے cycle کیا ہے small ہے ٹھیک ہے چیزیں چھوٹی اور بڑی بھی ہوتی ہیں اگلا ہے some objects are smooth and some are rough کچھ چیزیں ہموار اور کچھ خردری ہوتی ہیں smooth کا مطلب ہوتا ہے ہموار یعنی سیدھی بلکل اور rough mean خردری یعنی جو plane نہیں ہوتی جیسے table ہے table بلکل کیا ہوتی ہے plane یا smooth بولیں گے اس کو ٹھیک ہے یعنی ہموار یا سیدھی اور اسی طرح سے کیا ہے دیکھیں یہ درخت ہے درخت کا نچلا حصہ یعنی لکڑی والا حصہ وہ کیا ہوتا ہے plane نہیں ہوتا اسی طرح سے eat وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی plane نہیں ہوتی تو جو plane چیز نہیں ہوتی اسے کیا کہتے ہیں rough یا خردرا ٹھیک ہے اگلا ہے some objects are hard and some are soft کچھ چیزیں سخت ہوتی ہیں اور کچھ numb hard مطلب سخت soft mean numb جیسے دیوار ہے وہ کیا ہے hard ہوتی ہے wall hard ہوتی ہے اور جو تکیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے چیزیں نرم اور سخت بھی ہوتی ہیں I hope آج کا کام آپ کو سمجھ آئے ہوگا آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ